دوستو ہیں اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید ٹی وی موبائل کے فرنٹ کیمرے سے لی گئی تصویر کو سیلفی کہا جاتا ہے جو کہ آج کل نوجوانوں کو جنون کی حد تک کا شوق ہے شادی بیا اور خوبصورت مقامات کی پر لی گئی سیلفیاں تو ٹھیک ہے مگر انڈوینچر کے نام پر خود کو موت کے اموں میں ڈالنا وہ بھی صرف سیلفی کے لیے بعض دفعہ موت کا سبب بن جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں وہ سسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل کی نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ نئی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے نمبر ایک دوستو دوہزر پندرہ میں ایک رومانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے ٹرین کی چت پر سیلفی لینے کی کوشش کی چت پر لیٹ کر اس نے ایک ٹانگ اوپر اٹھائی تو ٹرین کے اوپر موجود بجلی کے تار سے ستائیس ہزار کے اولڈ کا ایک شدید جٹکہ لگا جس سے اس کا سارا جسم خاک ستر ہو گیا نمبر دو سال دوہزر چودہ میں ایک تئیس سالہ لڑکے نے سپین میں واقع ایک بریچ کے اوپر سیلفی لیتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا تفصیل کے مطابق وہ بریچ پر پندرہ فوٹ کی انچائی سے کنکریٹ پر گرا اسے جلد از جلد سپتال پہنچائے گیا مگر وہ جامبر نہ ہو سکا نمبر تین ایک پل ریلوے کی پل پر سیلفی ایک سترہ سارا لڑکی لوگوں کو متاثر کرنے کے چکر میں تیس فوٹ بلند بریچ پر چڑھ کر سیلفی لے رہی تھی تو اچانک پسل کر نیچے گری اور نیچے موجود پندرہ سو گولڈ بجلی کی تاروں سے ٹکرا کر جام بھاک ہوئے یہ سیلفی لینے کی بہت بڑی شوقین تھی نمبر چار مس ہولی جس کی عمر صرف اکیس سال تھی اپنے منگیتر کے ساتھ ایک پہاڑی پر سیلفی لے رہی تھی کہ اچانک پاو پسلنی کی وجہ سے کائی میں گر کر بے ہوش ہوئی اور یوں یہ اس کی زندگی کی آخری سیلفی موت کا سبب بن گئی نمبر پانچ ایک خاتون جس کی عمر بتی سال تھی گاڑی چلاتے ہوئے سیلفی بنا رہی تھی اور اسی فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہوئے ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی نمبر چھے ایک تیرہ سارہ لڑکی جس کا نام کھیرنتا بدکسمتی سے دریائے ہیل ٹانل میکسیکو کے کنارے سیلفی کا ارادہ کیا اور پاؤں پسلنی کی وجہ سے دریائے میں ڈوب گئی اور کافی دیر اور کوششوں کے بعد اس کی لاش نکالی گئی نمبر ساتھ پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑا جو پرتگال کی چھوٹیوں پر سیلفیاں لے رہا تھا لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ مضبوطے سے پکڑا تھا جس کی وجہ سے جب لڑکے کا پاؤں پسلا تو دونوں گہرک کائیوں میں جا گرے اور موقع پر ہی جا بھاک ہو گئے نمبر آٹھ ایک اٹارہ سارہ لڑکے نے واشروم کے دروازے پر چھڑ کر سیلفی لینے کی کوشش کی بدکسمتی سے نیچے فرش پر گرہ اور سر پر شدید چھوٹے آئیں اور گھر پر کوئی موجود نہ ہونے اور خون زیادہ بہنی کی سبب موقع پر ہی جا بھاک ہو گیا نمبر ناؤ تیز رفتار گاڑی میں سیلفی لینہ نوجوان لڑکی کو مہنگا پڑ گیا تفصیل کے مطابق چھبیس سالہ کولیٹ مونرو جس کی جلس شادی ہونے والی تھی دوہزار چھوڑا میں اس وقت اپنی دوست کے ہمراہ کار ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئی جب وہ ایک تیز رفتار کار میں سیلفی لینے کی کوشش کر رہی تھی نمبر دس سال دوہزار چودہ میں ایک میکسیکن نوجوان خالی پسٹول کے ساتھ سیلفی لیتی ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہوا یہ ایک واقعہ تب پیش آیا جب پسٹول میں پہلے سے ایک گولی موجود تھی یہ سیلفیاں لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا تھا یہ واوا کے چکر میں اپنی زندگی ہار گیا موسیقی